ویلکم ٹو آبر چینل دوستو اور پل جیو کا ٹرامل سی ربیل اگام کی نیکس ٹنول اپسوٹ میں آپ دیکھنے جانے کہ شانی جب ریمشا کو گھر سے نکال دیتا ہے افنان کہتا ہے کہ تم اب اس گھر میں کبھی بھی واپس نہیں جاؤگی ریمشا میں تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں دیکھ سکتا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ شانی بہت ہی کٹیا انسان ہے اسے صرف اور صرف دولت سے محبت ہے وہ پہلے مجھ سے بھی بہت سارے پیسے لے چکا ہے یہ بات سنکر ریمشا افنان کو کہتی کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی تمہیں ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بات سنکر ایک بار پھر افنان کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا صرف اور صرف تمہارے لیے کیا میں چاہتا تھا کہ تم اپنے گھر میں خوش رہو یہ بات سنکر ایک بار پھر ریمشا کہتی ہے کہ افنان میں تمہارے احسان کبھی بھی شاید نہیں اتار سکتی افنان کہتا ہے کہ یہ احسان میں نے نہیں کیا مانتا ہوں کہ ماضی کی غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں تم سے معافی چاہتا ہوں یہ بات سنکر ریمشا کہتی ہے کہ میں تمہیں پہلے بھی معاف کر چکی ہوں افنان کہتا ہے کہ میں اب تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو میں چاہتا ہوں کہ اب سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے یہ بس ان کا رمشا کہتی کہ شاید ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں نہیں چاہتی کہ اب علیزے کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو تمہیں علیزے کے ساتھ خوش رہنا چاہیے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ شانی کو اس کی ماں بہت ہی زیادہ ڈانٹتی اور کہتی ہے کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی تمہیں رمشا کو اس گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا تو جاؤ اور رمشا کو اس گھر میں واپس لے کر آؤ شانی کہتا ہے کہ اب رمشا اس گھر میں کبھی بھی واپس نہیں آئے گی رمشا جھوٹی ہے اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں اب اسے اس گھر میں نہیں لانا چاہتا میں فیصلہ کر چکا ہوں سلمہ کہتی ہے کہ رمشا کو تم خود اس گھر سے نکال چکے اور تمہیں خود ہی اسے اس گھر میں لے کر آنا ہوگا اگر تم میری بات نہیں مانوگے تو میں بھی تمہیں اب اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی یہ بات سنکر شانی کہتا ہے کہ آپ اس لڑکی کی خاطر مجھے گھر سے نکال دینا چاہتی ہیں جیسے نے اس گھر کی عزت کا ذرہ بھی خیال نہیں کیا یہ بات سنکر سلمہ کہتی ہے کہ تمہارا کہنے کا کیا مطلب آخر اس نے ایسا کونسا گناہ کیا ہے تم اس کے بارے میں غلط کیوں سوچتے ہو شانی کہتا ہے کہ میں غلط نہیں سوچتا میرے پاس ثبوت ہے کہ جو کچھ وہ کر چکی ہے اتنی زلط کے بعد اب اس گھر سے کسی قسم کا ناطلق نہ ہو وہی بہتر ہے سلمہ بہت ہی سیادہ پریشان ہو جاتی اور بار بار اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن شانی اپنی ماں کی کوئی بات نہیں سنتا اور صاف کہہ دیتا ہے کہ اب وہ اس گھر میں نہیں آسکتی آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے سے اب میں رمشا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا کوئی تلق رکھنا چاہتا ہوں بس آپ اس خیال کو دل و دماغ سے نکال دیں وہی آپ کے لئے بہتر ہے یہ بات سن کر اب بہت ہی زیادہ سلمہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے آنے والے اپسوڈ میں آپ دیکھنے جارے گے علی سے افنان کو کہتی ہے کہ رمشا کو خود اس گھر سے نکال رہے ہو یا میں اسے اس گھر سے نکال دوں افنان کہتا ہے کہ تم رمشا سے اس ٹوپک پر کوئی بات نہیں کرو گی رمشا اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی رمشا اب اسی گھر میں رہے گی یہ بات سن کر ایک بار پھر علی سے بڑے ہی غصے سے کہتی ہے کہ کیا تم اس سے شادی کے خواب دیکھ رہے ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ رمشا تمہاری زندگی میں واپس آ جائے گی یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے افنان کہتا ہے کہ میں اس بار رمشا کی زندگی میں کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا آخری بار تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ رمشا سے آئندہ تم بتتمیزی سے بات نہیں کرو گی یہ میرا گھر ہے اور جیسے چاہوں گی وہ ایسے ہی رہوں گی اور میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ رمشا اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی جس امید پر تم ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح رمشا اور تم شادی کر کے اس گھر میں اسے رکھو گے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا رمشا کی شادی میں تمہارے ساتھ کبھی بھی ہونے